موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین اما بعد کل ہم نے آیت نمبر چھے تک مکمل کیا تھا تو آج آیت نمبر ساتھ سے شروع کرتے ہیں دیکھئے ہمارا یہ قرآن کریم کا لیکچر ہے اس کا سلیبس کافی زیادہ ہے تو ہمارے پاس کلاس کے درمیان وقت کم ہوتا ہے لیکن میری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ کلاس کے درمیان ایک تو میرے ساتھ آپ لوگ بھی شریک ہوں ایک تو یہ جو ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس ترجمہ پڑھنے میں یا جو ہم نے کل ترجمہ پڑھا ہے تو اس کو ریوائز کرنے میں آپ لوگ شریک ہوں اس کے دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یہ ہوگی کہ ہم کلاس کے شروع میں جو کل کا لیکچر ہے اس کو ریوائز کر دیا کریں گے اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے انشاءاللہ اگلے ویک سے اس کو سیٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو آیات بتا دیا کروں گا جو اگلے لیکچر میں ہم نے پڑھنی ہیں آپ ان آیات کی تیاری کر کے آئیں گے تو آپ لوگ آیات کا ترجمہ پڑھیں گے ایک ایک آیت آپ میں سے ایک ایک صاحب تو میں ان کی کچھ وضاحت جو ہوگی وہ میں کر دوں گا تو یا تو آپ لوگ پہلے سے پڑھ کے آئیں گے آیات اور ترجمہ تو آپ لوگ آیات پڑھیں گے ترجمہ پڑھیں گے میں ان کی کچھ وضاحت کر دوں گا یا پھر ہم اگر میں خود ہی کروں گا آیات اور ترجمہ تو پھر اگلے لیکچر میں ہم اس کو ریوائز کر دیا کریں گے تو بارحال اس کو انشاءاللہ اگلے ویک سے اس کے بارے میں ہم کوئی بھی سسٹم بنا لیتے ہیں کوئی بھی سیٹنگ کر لیتے ہیں تو آج ہم آیت نمبر ساتھ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُدِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا اور اگر نزلنا ہم نازل کر دیتے عَلَيْكَ آپ پر کتابا کتاب فِي قِرْطَاسٍ صفحوں میں کاغذ میں فَلَمَسُوهُ پس وہ سب چھو لیتے اس کو لَمَسُوهُ لَمَس کمطلب چھونا وہ اس کو چھو لیتے وہ اس کو ہاتھ لگا کر دیکھ بھی لیتے بِأَيْدِيْهِمْ اپنے ہاتھوں کے ساتھ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِين نہیں ہے یہ مگر جادو واضح اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ہم نے کل پڑا واضح کیا ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتوں کے باوجود کس طرح کفار انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا موجزات کا جو نبیوں پر اترے کس طرح اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں اللہ کے رسولوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس لیول پر پہنچ جاتا ہے مخالفت کے کہ بس اس نے مخالفت ہی کرنی ہے اس نے غور نہیں کرنا اس نے اپنی اصلاح نہیں کرنی تو پھر وہ ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اسے جتنی بھی حق کی بات سنا دی جائے اسے جتنے بھی دلائل دکھا دی جائیں اس کے سامنے جتنے بھی موجزات آ جائیں چاہے وہ موجزات کتنے واضح کیوں نہ ہوں جیسے سورج نکلا ہوا تو جس نے نہیں ماننا جس نے بغاوت کرنی ہے تو جس نے نامانوں کی رٹ لگائی ہوئی ہے تو وہ واضح سے واضح موجزے کو بھی رت کر دے گا تو کفار کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو حق سمجھ نہیں آ رہا ان کے سامنے حق واضح نہیں ہو رہا یا موجزے نہیں آ رہے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے دلائل تو بڑے واضح ہیں حق تو بڑا واضح ہے لیکن اصل میں وہ ماننا ہی نہیں چاہتے تو اس حقیقت کو واضح فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا کہ اے پیادِ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نازل کر دیں آپ پر کتاب فیقِ الرطاسِن صفوں میں کاغذ میں فَلَمَسُوهُ بِعَيْدِيهِمْ پس وہ چھولیں اس کو بِعَيْدِيهِمْ ساتھ اپنے ہاتھوں کے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا البتک کہیں گے کافر لوگ انہذا اللہ سحر مبین نہیں ہے یہ مگر واضح جادو اصل میں کفار اتراز کرتے تھے کہ یہ کیسی کتاب ہے جو صفحات میں نہیں اتری ہوئی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری اس کی خاصیت یہ ہے کہ پچھلی کتابیں وہ تختیوں پر کتاب کی صورت میں اترتی تھی لکھی ہوئی اترتی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب جو تمام کتابوں کی سردار ہے سب سے عظیم کتاب ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول میں سب کے سردار ہیں سب سے افضل ہیں اس طرح قرآن کریم بھی تمام کتابوں کی سردار سب سے افضل کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور پچھلی کتابوں پر مہیمین بھی ہے نگران بھی ہے اصلاح بھی کرتی ہے یہ تبدیلیاں ہوں ہی پچھلی کتابوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری تھی تو وہ کاغذ پر یا تختیوں پر اترنے کی بجائے لکھی ہوئی اترنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر اترتی تھی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الْرُوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے نَزَلَ بِهِ الْرُوحُ الْأَمِينَ اسے روح الْأَمِينَ لے کر اترے ہیں عَلَىٰ قَلْبِكَ آپ کے قلبِ اتھر پر لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ تَاکہ آپ درانے والے بن جائیں اسی طرح سورہ بخرہ میں ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ کہہ دیجئے اگر کوئی جبریل کا دشمن ہے کوئی اگر جبریل کا مخالف ہے جس طرح یہودیوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے کیونکہ ہم پر عذاب اتارتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو وہ جبریل کے عظمت یاد رکھے کہ جبریل علیہ السلام تو وہ جریل القدر فرشتے ہیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ جنہوں نے قرآن کو آپ کی قلبِ اتھر پر نازل فرمایا ہے تو قرآنِ کریم پچھتی کتابوں کے برعکس لکھا ہوا نازل نہیں ہوا بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبِ اتھر پر اترتا تھا تو اس کو بھی کفار نے اتراز کا نشانہ بنایا اصل میں جس نے نہیں ماننا ہوتا تو بلا وجہ ہر بات کو اتراز کا نشانہ بناتا ہے اب اگر اللہ نے کتاب اتارنی ہے تو اللہ کی مرضی ہے اللہ لکھی ہوئی اتاریں جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تختیوں کی صورت میں اتاری اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ قلبِ اتھر پر اتاریں اتاریں اللہ سے کون سوال کر سکتا ہے اللہ کی اپنے حقبتیں ہیں اللہ کا اپنا علم ہے اللہ کو پتا ہے اللہ نے کیا کرنا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کی وحی کے سامنے اللہ کی حکامات کے سامنے سر جھکا لیں بلا وجہ اتراز نہ کریں اگر ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں تو جب کفار نے نہیں مانا انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انکار کی ایک وجہ انہوں نے یہ بھی بیان کی کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے سامنے لکھا ہوا کیوں نہیں اترتا اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو لکھواتے تھے صحابہ کرام سے لیکن وہ بعد میں لکھواتے تھے قرآن کریم بقاعدہ لکھی ہوئی شکل میں نہیں اترتا تھا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر ایسی کتاب اتار دیں جو کاغذ میں ہو صفحات میں ہو پھر یہ اس کو اپنے ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لیں تو پھر بھی یہ انکار کر دیں گے پھر بھی یہ اس کو جادو کہہ دیں گے گویا کہ ان کا اصل یہ ان کا کام انکار کرنا ہے اور ان کا کام اتراز کرنا ہے چاہے اتراز کی کوئی ٹھوس وجہ ہو یا نہ ہو تو اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کا کام اتراز براہ اتراز ہے اگر یہ ان کا اتراز ختم بھی ہو جائے پھر بھی یہ اسے جادو کہہ دیں گے دوسری آیتِ قریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہ ان کو جو بھی نشانی دے دی جائے ان کے مطالبے کے مطابق بھی دے دی جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن کریم میں جگہ جگہ واضح فرمایا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قمر میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ يَرَوْ آیَتَنْ يُعْرِضُوا سورہ قمر آیت نمبر دو سورہ قمر کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ کفار نے موجزہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان موجزہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا انگلی سے چاند دو ٹکرے ہو گیا مقاعدہ کفار نے اس کو دیکھا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف قیامت قریب آگئی چاند دو ٹکرے ہو گیا لیکن اتنے بڑے موجزہ کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے موجزہ مانگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حکم سے موجزہ دکھایا چاند دو ٹکرے ہو گیا لیکن جس نے نہیں مانا تھا وہ نہ مانا اور جس نے مانا ہوتا ہے وہ ایک موجزہ دیکھ کر ایک نشانی دیکھ کر مان لیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بہت سارے موجزے اترے تھے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ يَرَوْ آئیَةً يُعْرِظُ اور اگر وہ دیکھتے ہیں کوئی بھی نشانی يُعْرِظُ وَمُوْ مُوْرْ لیتے ہیں وَيَقُولُ سِحْرُ مُسْتَمِرُ وہ کہتے ہیں یہ ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے یعنی اب ان کی اناد اور ان کی بغاوت اور کفر و سرکشی اور ہٹ درمی کہ یہ کیفیت ہے کہ یہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں جو بھی نشانی دیکھ لیں بڑی سے بڑی نشانی ہو چاہیے چاند دو ٹکڑے جو ہوا ایسی نشانی بھی دیکھ لیں پھر بھی اراز کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے یہ تو ہمارے آنکھ کے سامنے بال آ گیا یہ تو محمد نے جادو کر دیا نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جس نے نہیں ماننا اس کے پاس نام ماننے کے ہزاروں دلائل ہوتے ہیں جو شیطان اسے سکھاتا ہے ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو اس طرح واضح فرماتے ہیں سورہ حجر آیت نمبر چودہ پندرہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ اگر ہم کھول دیں ان کے اوپر ان کافروں پر بابًا مِّنَ السَّمَاءِ آسمان کا ایک دروازہ فَضَلُّوا فِيهِ عَرُجُونَ یہ اس میں چڑھنا بھی شروع ہو جائیں لَقَالُوا البتہ یہ کہیں گے اِنَّمَا سُكِّرَتَبْصَارُونَ بے شک ہماری آنکھوں کو مدھوش کر دیا گیا ہے بَلْنَحْنُ قَوْمُ مِّسْحُورُونَ بلکہ ہم تو ایسی قوم ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہٹ درمی اور بغاوت کی کفر و انکار کی اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ اگر اللہ انہیں اتنا بڑا موجزہ دکھائیں اتنا بڑا موجزہ دکھائیں کہ آسمان کا دروازہ کھل جائے اور سیڑھییں لگ جائیں اور یہ ان سیڑھیوں سے بقاعدہ آسمان پر چڑھنا بھی شروع کر دیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے انہیں اتنا بڑا موجزہ بھی دکھا دیں آسمان کو سیڑھیوں لگ جائیں آسمان کے دروازے ہو جائیں اور یہ صرف دیکھیں نہیں یہ عملنگ چڑھنا بھی شروع کر دیں یہ کفر و انکار کی اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ یہ پھر بھی نہیں مانیں گے پھر بھی کہیں گے ہماری آنکھوں کو مدھوش کر دیا گیا ہے ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا ہے ہم پر تو محمد ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جادو کر دیا ہے ولی عزو بللہ تو جب کوئی بندہ نام ماننے کی اس پوزیشن میں آ جاتا ہے تو پھر وہ نہیں مانتا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کے انکار کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے کوئی منتقی کوئی اقلی وجہ نہیں ہے بس وہ ہٹ درم ہو چکے ہیں تو اگر ان کو قرآن کریم کاغذ پر لکھا ہوا بھی نظر آ جائے اگر یہ اس کو ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لیں تو پھر بھی یہ اس کو جادو کہیں گے تو یہ ان کا اتراز برائے اترازی ہے وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے اوپر کوئی فرشتہ دیکھیں یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت اور شان بیان ہوتی ہے اور اسی طرح مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر کفار کے اترازات اور ان کا جواب تفصیل کے ساتھ ذکر ہوتے ہیں تو کفار کا ایک اتراز جس کا ہم نے جواب آیت نمبر ساتھ میں پڑا پشتی آیت کریمہ میں پڑا اب کفار کا ایک اور اتراز وہ اتراز کرتے رہتے تھے جس نے نام آنا ہو تو وہ اتراز برائے اتراز کرتے رہتے ہیں کفار کا ایک اتراز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اگر یہ نبی ہیں تو یہ فرشتہ کیوں نہیں ہیں ایک بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے ایک انسان جو ہمی میں سے ہے ہمارے ہی خاندان میں ہمارے ہی قبیلے میں پیدا ہوا ہمارے ساتھ ہی بچپن میں پلا بھڑا تو وہ ایک بشر ہے ایک ہمارے جیسے انسان ہے تو ہمارے جیسے ایک انسان وہ وہ نبی کیسے بن سکتا ہے نبی بن نبی ہونا ہو تو نبی تو فرشتہ کو ہونا چاہیے یا تو فرشتہ نبی ہو یا پھر کم از کم چلو یہی نبی ہو لیکن اس کی تائید کے لیے اس کے اوپر کوئی فرشتہ اترے کوئی فرشتہ اترے جس کو ہم بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں یہ فرشتے کو ہمارے سامنے پیش کریں اور پھر فرشتہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہ اے لوگو اس کو مان لو یہ اللہ کا نبی ہے یہ کفار کے اترازات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر اللہ وحی نازل فرماتے ہیں قرآن کی صورت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے نبوت کی دلیل کے طور پر موجزات دکھاتے جن میں سے سب سے بڑا موجزہ ایسا موجزہ جو اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا قرآن جیسا موجزہ موجزہ خالدہ ایسا موجزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وقتی نہیں تھا انبیاء کرام علیہ وسلم کے موجزے وقتی ہوتے تھے نبی کی زندگی میں ہی ختم ہو جاتے یہ نبی کے اللہ کے پاس جانے کے ساتھ ختم ہو جاتے لیکن قرآن کریم ایسا موجزہ ہے ایسا چیلنج ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک اور قیامت تک قائم ہے کہ اگر کوئی اس کو انسانی کلام سمجھتا ہے تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کر لائیں ہیں والی یعظو بللہ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک فرط ہے تم سب مل جاؤ تم اپنے ساتھ جنوں کو بھی ملالو تم اپنے ساتھ اپنے خود ساختہ معبودوں کو بھی ملالو جس کو تم نے ملانا ہے ملالو اللہ کے علاوہ پوری دنیا کو اکٹھا کر لو اس قرآن جیسی قرآن جیسا قرآن نہیں اس قرآن جیسی دس صورتیں نہیں اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اس قرآن جیسی کوئی ایک بات بنا کر لے آؤ فَلْيَأْتُو بِحَدِيثِ مِثْلِهِ انْكَوْنُواْ صَادِقِينَ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے کفار کو کہ میں نبی ہوں اور مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے اور موجزات دکھاتے وہ نہ مانتے وہ اتراز کرتے کہ آپ تو بشر ہیں بشر جو ہے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے رسول کیسے ہو سکتا ہے اگر بشر رسول ہو سکتا ہے پھر ہمیں بھی رسول ہونا چاہیے یا تو اگر آپ نے رسول ہونا ہوتا تو آپ فرشتہ ہوتے یا کم از کم آپ کے اوپر کوئی فرشتہ اترتا جو بتاتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے دوسری آیت میں فرمایا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌّ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا جو اس کے ساتھ مل کر ڈرانے والا ہوتا اور بعض آیات میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتراز کہ یہ تو بشر ہیں بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے تو یہاں وہی اتراز ذکر کیا انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے اوپر کوئی فرشتہ اب اس کا جواب سنیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا اور اگر ہم نازل کر دیتے فرشتہ لَقُوضِيَ الْأَمْرُ البتہ تمام کر دیے جاتا کام البتہ فیصلہ کر دیے جاتا کام کا ثُمَّ لَا يُنظرُونَ پھر نا وہ محلت دیے جاتے اللہ فرماتے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ سے فرشتے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھو کہ جب اللہ فرشتوں کو اتارتے ہیں انسانوں پر تو اللہ فرشتوں کو نبی بنا کر نہیں اتارتے اللہ تو فرشتوں کو اتارتے ہیں کفار پر عذاب اتارنے کے لئے فرشتوں کا آنا یہ جب کفار پر فرشتے اترتے ہیں جب کفار اللہ کے ولیوں کو اللہ کے نبیوں کو جب ان کا انکار کرتے ہیں اور جب ان کو تنگ کرتے ہیں جسمانی طور پر روحانی طور پر پھر جب اللہ نبیوں کی مدد کے لئے فرشتے اتارتے ہیں تو وہ فرشتے کوئی کفار پر رحم کرنے کے لیے نرمی کرنے کے لیے نہیں اترتے پھر وہ فرشتے تو جب اترتے ہیں تو پھر فرشتوں کے نہ اترنے پر جو ایک محلت ملی ہوتی ہے ایک وقت ملا ہوتا ہے وہ محلت ختم ہو جاتی ہے پھر اگر کوئی نہ مانے پھر اسی لمحے پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے یہ اللہ کا ایک اصول یاد رکھئے جب کوئی شخص اللہ سے کوئی موجزہ مانگے مو سے ایک تو ہے نا اللہ اپنے مرضی سے موجزہ دے دے نبی کو اس موجزے کا کوئی انکار بھی کر دے تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے کئی مرتبہ اللہ کی اپنے فیصلے ہیں اللہ کئی دفعہ فوری عذاب نہیں اتارتے اللہ کئی دفعہ ڈھیل دے دیتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جیسا موجزہ خالدہ عظیم و شان موجزہ دیگر بہت سارے موجزے کتنے موجزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے کہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں دلائل النبوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات ہوگی اس پر تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجزات آپ پر اترتے آپ ان کو دکھاتے اگر کفار نہ مانتے تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی تھی اللہ نے محلت دی ڈھیل دی بہت سارے لوگ موجزات کے باوجود ایمان نہیں لائے اللہ نے ان کو کئی سال دس دس سال بیس پیس سال ڈھیل دی کئی لوگ فتح مکہ کے موقع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے تو قریباً بیس اکیس سال بعد کا واقعہ ہے کئی لوگ فتح مکہ تک ان کو محلت ملی پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے کئی لوگ پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے تو یہ ڈھیل ملتی ہے اللہ کی طرف سے اگر اللہ انکار بھی کر دے تو ڈھیل ملتی ہے اللہ کی طرف سے کئی دفعہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو اللہ ڈھیل نہیں دیتے کچھ کو اللہ ڈھیل دے دیتے لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے موجزہ مانگے پھر اس کا انکار کرے پھر محلت نہیں ملتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے ہواریوں نے موجزہ مانگا کہ آپ کوئی دستر خان ہم پر نازل فرمائیں تو ہم کھائیں اس سے حالانکہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ موجزہ مانگا تھا حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے جواب میں حضرت عیسیٰ کو کہا کہ میں یہ دستر خان اتار تو دوں گا لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اس دستر خان اترنے کے بعد اس موجزہ جو یہ مانگ رہے ہیں اگر اس موجزہ اترنے کے بعد کسی نے انکار کیا پھر ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میں نے کبھی کسی کو دیا نہیں ہوگا قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي مُعَذِّبُهُ عَذَابَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ اسی طرح اللہ تعالی نے سیدنا صالح علیہ السلام جو قوم سمود میں سے تھے جب اللہ نے انہیں لوگوں کے مطالبے پر اونٹنی کا موجزہ دیا اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی کبھی تو لوگوں کے مطالبے پر وہ موجزہ ملا تھا تو جب وہ اونٹنی کا موجزہ دیا اللہ کی اونٹنی جب اس اونٹنی کا انکار کیا کفار نے اور اسے اس کے پاؤں کار ڈالے اسے قتل کر ڈالا تو پھر محلت نہیں ملی پھر تین دن کی محلت ملی اور تین دن کے اندر اندر اللہ کا عذاب آگیا ولی عزو بللہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے مطالبے پر ہم فرشتے اتار دیں تو پھر فرشتے اترنے کے بعد پھر محلت نہیں ملے گی پھر تو کام تمام ہوگا جو نعمانے پھر کوئی محلت نہیں ملے گی پھر انتظار نہیں ہوگا کسی چیز کا تو یہ جو کہتے ہیں کہ نبی فرشتہ ہونا چاہیے یا نبی جو ہے وہ اس پر فرشتہ اترنا چاہیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کا یہ مطالبہ صحیح نہیں ہے نبی انسان ہی ہوتا ہے اللہ نے پچھتے چتنے بھی نبی بھیجے وہ سب کے سب انسان تھے اپنی قوم میں سے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قوموں پر احسان جتلایا ہے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اللہ نے احسان کیا مؤمنوں پر جب اللہ نے ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا سورہ آل عمران آیت نمبر سورہ آل عمران آیت نمبر ون سکسٹی فور یہ آپ کے سامنے آیت کھلی ہوئی ہے اللہ نے احسان کیا مؤمنوں پر جب بھیجا ان میں رسول من انفسہم انہی میں سے انہی کے قبیلے میں سے انہی کے خاندان میں سے اللہ نے رسول بھیجا ہر نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا حضرت حود علیہ السلام کے حوالے سے مستنو وَإِلَى عَادِنَ أَخَاهُمْ حُودَا قومِ عَادِكِ طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا وَإِلَى مَدِيَنَ أَخَاهُمْ صَالِحَا قومِ مَدِيَنَ کی طرف ان کے بھائی بھائی سے مراد ان کے قبیلے کا آدمی انہی میں سے اس کو بھائی کا آئے بھائی سے مراد یا نسبی بھائی ہوتا ہے جو اسی ماں باپ سے ہو یا اسی قبیلے سے ہو یا بھائی سے مراد ایمانی بھائی ہوتا ہے کوئی بھی نبی اپنی قوم کا ایمانی بھائی نہیں تھا کیونکہ قوم والے کافر تھے نبی تو ایمان کی دعوت دیتا تھا تو اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا مومن ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں چاہے وہ خونی رشتہ داری کے حوالے سے بھائی نہ ہوں تو نبی کی اور اس کی قوم کی ایمانی اخوت نہیں ہوتی تو پھر کونسی اخوت ہوتی ہے نبی کی اور اس کی قوم کی خاندانی قبیلے کی اخوت ہوتی ہے قبیلہ ایک ہوتا ہے نبی اسی قوم کا ایک فرد ہوتا ہے اور اللہ نے اس کو بطور احسان بتایا جیسے میں نے ذکر کیا اور اللہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ صرف نبی اس قوم میں سے نہیں ہوتا بلکہ نبی کی زبان بھی وہی ہوتی ہے ہم کوئی رسول نہیں بھیجتے مگر اپنی قوم کی زبان میں اللہ چاہتے ہیں کہ نبی اور قوم کے درمیان منوسیت ہو یہ نہ ہو کہ نبی کسی دوسری قوم سے آ جائے کہ ہی دور دراز سے آ جائے وہ لوگوں کے عادات و عطوار جانتا ہی نہ ہو کہ نبی کسی دوسری مخلوق سے ہو فرشتوں میں سے ہو اللہ تعالیٰ نے تو سورہ بنی اسرائیل میں یہاں تک فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ نبی انسان کیوں ہے فرشتہ کیوں نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتہ رسول بھیجتے قل لو کانا فی الارض ملائکتن اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے یمشونا مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول البتہ ہم آسمان سے فرشتہ رسول اتارتے چونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں اور نبی نے اپنی قوم کو تبلیغ کرنی ہوتی ہے اور نبی اپنی قوم سے معنوس ہوتا ہے اور قوم نے نبی کی نبی کی اسوہ حسنہ کی پیدوی کرنی ہوتی ہے تو جیسی قوم ہوتی ہے نبی بھی انہی میں سے ہوتا ہے انہی جیسا ہوتا ہے انسان لیکن وہ انسان ہوتے ہوتے نبی اس پر وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور جس پر اللہ کی طرف سے وحی ہو پھر اس کا مقام عام انسانوں والا کیسے ہو سکتا ہے پھر وہ مقام اور مرتبے میں سب سے بلند مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے نبیوں پر جب اتراز کیا ان کی قوم نے کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو تو نبیوں نے جواب دیا ہاں ہم بشر ہیں تمہارے جیسے لیکن ہم پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے وہی کر کے کہہ دیجئے سوائے اس کے کہ نہیں میں بشر ہوں تمہارے جیسے مجھ میں اور تم میں فرق کیا مجھ پر وہی ہوتی ہے تو بارحال یہ موضوع لمبا ہے میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں اسی پر بس کر کے آگے بڑھتا ہوں تو نبی انسانوں کے لئے ہے تو وہ انسانوں میں سے ہوتا ہے اور نبی کے ساتھ فرشتہ بھی نہیں ہوتا اللہ نبی کے ساتھ دلیل کے طور پر موجزات بھیجتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور جو فرشتہ کا مطالبہ کرے وہ در حقیقت اپنے اوپر عذاب کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں ولو جعلناہ ملکا اور اگر ہم بناتے اس کو فرشتہ لجعلناہ رجولا البتہ ہم بناتے اس کو بھی انسان وللبسنا علیہ ما یلبسون اور ہم لبس ڈال دیتے ہم شبہ ڈال دیتے ان پر ما یلبسون جس شبہ میں وہ پڑے ہوئے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ چلو اگر ان کا جو مطالبہ ہے کہ نبی کو بشر نہیں فرشتہ ہونا چاہیے تھا اللہ فرماتے ہیں اگر بالفرض نبی کو فرشتہ بنا دیتے یا نبی پر جو تائید کے لیے یہ کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں اترتا اگر فرشتہ آ جاتا تو وہ فرشتہ فرشتہ کی شکل میں نہ ہوتا کیونکہ فرشتہ کی شکل انسانوں کی شکل سے مانوس نہیں ہے اگر انسان فرشتوں کو دیکھ لیں تو دیکھیں انسان کے ذہن میں فرشتہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں وہ ہماری ایک خیال ہے ہماری ایک ازمشن ہے لیکن اگر ہم فرشتوں کو دیکھ لیں تو ہم ڈھر جائیں فرشتوں کی اصل شکل دیکھ لیں کیونکہ ہم اس شکل سے مانوس نہیں ہیں فرشتوں کی اتنی عظیم خلقت اتنی عظیم خلقت سیدنا جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی اصل شکل میں دیکھا دو مرتبہ حضرت جبریل کی اصل شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام اتنے بڑے تھے اتنے بڑے تھے کہ اسمان کو اسمان کے کنارے کو گھرے ہوا تھا قدسد الافق پہ الفاظ ہیں حدیث میں چھے سو پر تھے ان کے بہت بڑی جسامت تھی ان کی اور جب وہ کسی قوم کو اللہ کی حکم سے عذاب دیتے تھے ایک پر سے وہ اس قوم پر اللہ کا عذاب اتار دیتے تھے ایک پر سے بستی کے اٹھا کر الٹا دیا کرتے تھے اتنے عظیم فرشتے ہوتے ہیں اللہ کے اللہ کے فرشتے کتنے کتنے عظیم ہوتے ہیں انسان دیکھے تو انسان حیبت میں اور دھر میں مبتلا ہو جائے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے فرشتہ بنانا ہوتا تو فرشتہ بھی فرشتے کی شکل میں نہ ہوتا وہ بھی انسان کی شکل میں ہوتا اگر وہ حقیقت میں فرشتہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا اگر ان کے مطالبے کے مطابق فرشتہ آ جاتا ہوتا وہ بھی انسان کے شکل میں وہی اتراز ہوتا جو نبی کے بشر ہونے پر اتراز ہے اس پر لوگ اتراز کرتے کہ یہ انسانی شکل میں کیوں ہے تو اللہ نے واضح کیا کہ اللہ اصل میں نبی اور اس کی امت کو ایک دوسرے سے معنوس کرنے کے لئے نبی کو اس کی قوم میں سے بناتے ہیں انہی کی جنس میں سے بناتے ہیں انہی کی زبان نبی بولتا ہے بلکہ اللہ نے تو اتنا دھیان رکھا ہے کہ اللہ نے شہروں میں رسول بھیجے ہیں جنگلوں میں اور جس کو ہم کہتے ہیں سہراؤں میں اللہ نے رسول نہیں بھیجے جب اللہ نے شہروں میں قصبوں میں رسول بھیجے ہیں تو اللہ نے ہمیشہ رسول جو ہے وہ شہری لوگ بنائے ہیں اللہ نے جانگلی کوئی رسول نہیں بنایا قرآن کریم اللہ نے صراحت فرمائی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ إِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سارے کے سارے مرد تھے کوئی عورت نہیں تھی رسول اور دوسری بات من اہل القرآن وہ سب کے سب اہل القرآن میں سے تھے وہ بدو نہیں تھے تو اللہ تعالی دھیان کرتے ہیں امت اور نبی کے درمیان منوسیت ہونی چاہیے تو اللہ نے اس منوسیت کا دھیان رکھا ہے اب جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں نئی نبی فرشتہ ہونا چاہیے وہ اسی اصول کو اصل میں توڑ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں اگر ہم فرشتہ بھی اتار دیتے بلفرز اسے بھی ہمیں انسان کی شکل میں اتارنا پڑتا جب وہ انسان کے شکل میں اترتا تو وہی اتراز اس پر ہوتے جو نبی کے بشر ہونے کی صورت میں اترازات ہو رہے ہیں وہی شبہ پڑتا انہیں جس شبہ میں یہ اب مبتلا ہیں وَلَقَدْسْتُفْزِعَ بِرُسُلِمْ مِنْ قَبْلِكَ اور البتہ تحقیق مزاق اڑایا گیا رسولوں کا من قبلی کا آپ سے پہلے اب جب یہ اس قسم کے اتراز کرتے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی قرآن جو ہے وہ لکھا ہوا کیوں نہیں اترا وہ ہمارے مدابی کیوں نہیں اترا ہم پر قرآن کیوں نہیں اترتا ہم پر وہی اترنی چاہیے یا یہ نبی جو ہے یہ بشر کیوں ہے فرشتہ کیوں نہیں ہے یا اس پر فرشتہ کیوں نہیں اترتا جب اس قسم کے وہ اترازات کرتے اور ترہ ترہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ معاف کرے آپ کو قذاب نعوذ بلہ کہتے آپ کو جھوٹا کہتے آپ کو مجنون کہتے آپ کو جادو کر کہتے ولی عزباللہ اور آپ کو ہر طرح کی زبانی اور جسمانی تکالیف دیتے اللہ معاف کرے شہید کرنے کی قتل کرنے کی سادشیں بھی کی سب کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پچھلے امبی آئی کرام علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا رہا اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور البتہ تحقیق مزاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا پہلی دفعہ یہ واسطہ صرف آپ کے ساتھ پیش نہیں آ رہا پچھتے رسولوں کے ساتھ بھی یہ ہی ہوا فحاق باللدین اسخیرو پھر کیا ہوا پس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مزاق اڑایا منہم ان میں سے ما کانو بھی استہزیون جو وہ ساتھ اس کے مزاق اڑاتے تھے یعنی جب پچھتے رسولوں کا ان کی امتوں نے مزاق اڑایا تو جن باتوں پر وہ رسول کا مزاق اڑاتے تھے نبی کہتے ہیں ہم پر اللہ کی طرف سے وہی اتری ہے امت اسی بات کا مزاق بنا لیتی اچھا دیکھو اس پر یہ کہتا ہے مجھ پر اللہ کی طرف سے وہی اترتی ہے مجھ پر اللہ کی طرف سے کتاب اترتی ہے اللہ کے حکامات اترتے ہیں یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو ہمیں عذاب آئے گا یہ عذاب لے آئے جو مزاق اڑاتے اللہ فرماتے ہیں پچھلے رسولوں کا بھی مزاق اڑایا گیا تو جو انہوں نے مزاق اڑایا اسی مزاق نے انہیں گھیر لیا زیادہ مزاق کس بات کا ہوتا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام دو کام کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ان کو بشارت دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں انہیں ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے تو جو ایمان نہیں لاتے تھے ان کو جب نبی ڈراتے تھے تو اس ڈرانے کا لوگ انکار کرتے تھے مزاق بناتے تھے اچھا جی اگر عذاب آنا ہے تو ہم پر عذاب لے آو جو اسمان ہم پر گرانا ہے ہم پر گرائے دو جس آگ میں ہمیں قیامت میں بھیجنا ہے وہ اس آگ میں ہمیں ابھی مبتلا کر دو جلدی عذاب مانگتے ہیں عذاب مانگتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو عذاب لانا ہے لے آو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مذاق اڑاتے تھے نبیوں کا پچھلے نبیوں کا بھی مذاق اڑایا گیا جس بات کا انہوں نے مذاق اڑایا اسی بات نے انہیں گھیر لیا اسمان سے پتھر برسیں گے اللہ کا عذاب اترے گا وہ کہتے تھے اللہ کا عذاب اتار دو پچھلی قوموں پر یہ عذاب آیا اللہ کا نبی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پر وہ عذاب لے آو اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں نے بھی مزاق اڑایا جس بات کا مزاق اڑایا اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا وہ اسی عذاب میں مبتلا ہوگے مولی عزو بللہ یہ دھمکی ہے اور یہ عبرت ہے کفار کے لئے کہ اگر تم اپنی اصلاح نہیں کروگے کفار مکہ تو تم بھی پچھلی قوموں کی طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوگے مولی عزو بللہ وقت ختم ہوگیا ہے اسی پر پس کرتے ہیں کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ سوال کر دیجئے علیکم السلام و اللہ برکاتہ جی جی دیکھئے ہر قوم ہر نبی پر اس کی قوم نے جادو کا الزام لگایا ہے یہ الزام نہیں لگایا کہ یہ اس نبی پر جادو ہوا یہ الزام لگایا کہ یہ نبی جادو کر رہے ہیں یہ نبی جادو کرتا ہے ہم پر یہ الزام لگایا نبی پر یا وہ الزام لگاتے تھے کہ یہ مجنون ہو گیا ولی عزو بللہ اس کی مت ماری گئی ہے مجنون کا الزام لگاتے تھے یا جادو گر ہونے کا الزام لگاتے تھے اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتے ہیں ان کے پاس اس سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا ان لوگوں کے پاس مگر انہوں نے اپنے رسول کو جادو گر کہا ہے یا مجنون کہا ہے تو جادو گر ہونے کا الزام لگاتے تھے اور مجنون ہونے کا الزام لگاتے تھے تو کیا نبی پر جادو ہو سکتا ہے نبی پر جادو ہو سکتا ہے قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو ہوا لیکن نبی پر ایسا جادو نہیں ہوتا کہ نبی اس جادو کے اندر اپنے آپ کو ایسا بھول جائیں کہ نبی وحی کے نام پر کچھ بھی پیش کر دیں ایسا جادو نہیں ہوتا جادو بھی ایک بیماری جسمانی ہوتی ہے ایک بیماری ذہنی یا روحانی قسم کی ہوتی ہے تو جس طرح نبی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور نبی وہ دنیاوی عوارض کا اور موت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں انسان ہیں پیدا ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ نے کسی کو ہمیشکی نہیں دی نبی بھی فوت ہو جاتے ہیں تو جس طرح نبیوں پر یہ چیزیں لاہق ہوتی ہیں اسی طرح نبیوں کو یہ جو ایک جسمانی بیماری نہیں ہے ایک روحانی بیماری کہہ لیں آپ تو وہ اس بیماری کے شکار نبی ہو جاتے ہیں ایک محدود صدع پر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور جادو گروں کا آپس میں تکراؤ ہوا تو جب جادو گروں نے وہ رسیاں اور لاتھیاں پھینکیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا وہ رسیاں اور لاتھیاں تھی لوگوں کو وہ سامپ نظر آ رہا تھا حضرت موسیٰ کے حوالے سے بھی قرآن میں ہے یخیلوا الیہ من صحرہم انہا تسعا حضرت موسیٰ کو بھی ان کے جادو کی وجہ سے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ سامپ ہیں اور یہ دور رہے ہیں تو قرآن کریم میں بھی حضرت موسیٰ پر جادو ہونے کا ذکر موجود ہے جادو کا اثر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو ہوا صحیح احادی سوار میں موجود ہے لیکن یہ جادو ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ کوئی وحی کے اندر کوئی تبدیلی ہو جاتی وہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے یہ موضوع لمبہ ہے تو بارحال یہ جو اتراز کرتے تھے کفار اپنے نبیوں پر وہ جادو زدہ ہونے کا اتراز نہیں کرتے تھے وہ جادو گر ہونے کا اتراز کرتے تھے یہ کوئی اور سوال جی وجیہ الدین بھائی میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کا سوال کافی اچھا ہے اور کافی اس کا تفصیلی جواب ہے اصل میں دیکھئے اللہ یہ دنیا ازمائش ہے اور ازمائش کی مختلف صورتیں ہیں اس دنیا کے اندر بطور مسلمان اگر ہم بات کریں تو اللہ نے کچھ لوگوں کو چونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے صحابی بننے کے لیے اور جو ایمان لائے تو ان کی جو ازمائشیں تھیں وہ ازمائشیں بہت سخت تھیں ہم آج ان ازمائشوں کا شکار نہیں ہے جس ازمائش کا شکار نبی اور نبی کے دور میں مسلمان ہوئے شدید قسم کی ازمائش اور پھر ان ازمائشوں کی وجہ سے صحابہ کرام کے بڑے فضائل ہیں ان کو جانوں کا خوف ہوتا تھا اور ان کو جانوں سے مالوں سے علاق کر دیا جاتا تھا اور ہر قسم کی سخت سخت ازمائش حضرت بلال حضرت خباب بن عرد اور اس طرح ان پر آتی تھی بعض لوگوں نے تابعین میں سے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ کو تو بڑا فائدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور میں ہوتے تھے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور آپ جو ہے وہ آپ کے لئے تو ایمان لانا بڑا آسان تھا تو حضرت حضیفہ بڑا نراض ہوئے جن تابعین نے ان پر اتراز کیا کہنے لگے ان تابعین نے کہا کہ کاش کے ہم بھی آپ کے دور میں ہوتے ہم بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہم بھی آپ پر ایمان لاتے تو حضرت خزیفہ کہنے لگے کہ کوئی پتہ نہیں تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو تم کیا پتہ منافق ہوتے کیا پتہ تم کافر ہوتے تو یہ جو اللہ کے فیصلے ہیں اللہ کی تقدیر ہے تم اللہ کے فیصلوں پر اتراز نہ کرو کہ اللہ نے ہمیں تو نبی کی صحبت کے لیے چون لیا تمہیں نبی کی صحبت کے لیے نہیں چونا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اکثر جو صحابہ کرام ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں اور صحابہ کرام کے اتنے فضائل ہیں زیادہ ازمائشوں کی وجہ سے اور اور اصل میں اللہ کی تقسیم اللہ کے فیصلے ہیں کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں بعد والے فائدے میں ہیں دیکھیں حدیث ہے مبارکہ میں آتا ہے صحیح حدیث ہے کہ جس نے مجھے دیکھا پھر مجھ پر ایمان لائے اس کے لیے خوش بختی ہو توبہ لمن رعانی و آمن ابی صحیح حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لائے اس کے لیے خوش بختی ہو اور آپ نے فرمایا توبہ سبع مرات لمن لم لم یورنی و آمن ابی سات دفعہ خوش بختی ہو اس شخص کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر مجھ پر ایمان لائے دیکھئے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ پر ایمان لائے ان کے بہت سارے فضائل ہیں اتنے فضائل ہیں کہ بعد والا کوئی صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ایک فضائلت اس ایک فضائلت کا مطلب یہ نہیں بعد والے صحابہ کے رام سے افضل ہو جائیں گے ایک پہلو کی فضائلت بعد والوں کو حاصل ہے کہ انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا پھر نبی پر ایمان لائے یہ اللہ کی تقسیم ہے حدیث پر آتا ہے ایک وقت آئے گا جب ازمائش کا وقت ہوگا جو اس ازمائش میں پورا اترے گا تو اے صحابہ تمہارے پچاس لوگوں کے برابر اسے عجر ملے گا صحابہ کے رام حیران ہوئے عرض کرنا لگے کہ ان کے پچاس کے برابر اسے عجر ملے گا کہ ہمارے پچاس کے برابر آپ نے فرمایا تمہارے پچاس کے برابر یہ ایک فضائلت کی ایک صورت ہے جو بعد والے مسلمان اگر وہ صحیح مسلمان ہوں اور اگر وہ صحیح سنت پر ہوں تو انہیں یہ ایک فضائلت کی صورت حاصل ہے صحابہ کے رام پر جو سخت ازمائشیں ہوئیں ہمارے لئے یہ وہ سخت ازمائشیں نہیں ہیں ہمارے لئے یہ دوسری قسم کے اضمائشیں ہیں صحابہ کرام کو جان کے لالے پڑے ہوتے تھے ہمیں کئی دفعہ جان کے لالے نہیں بڑھتے لیکن ہم شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں یہ اصل میں اللہ کی تقسیم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم صحابہ کرام کے دور میں ہوتے تو ہم یہ کرتے ہم یہ کرتے ہمیں اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں نہیں پتا کہ کتنی اضمائشیں تھیں صحابہ کرام کے دور میں کیا پتا ہم صحابہ کرام کے دور میں ہوتے اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کے فیصلے سب سے بہترین ہیں یہ بات یاد دکھئے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے بقائدہ لوگوں کو چنہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں میں جھنکا تمام لوگوں کے صحیح حدیث ہے حضرت ابن مسعود کی کہ اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں میں جھنکا جس دل کو سب سے بہتر دل پایا اللہ نے اس کو رسالت کے لیے چن لیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہو رہی ہے پھر حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے اس کے بعد اب مزید لوگوں کے دلوں میں جھانکا اب اس کے بعد جس دل کو اللہ نے سب سے بہتر پایا ان لوگوں کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لئے چن لیا تو یہ جو اللہ نے جن لوگوں کو چنہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی بن ابی طالب دگر صحابہ کرام نظمان اللہ علیہ مجمعین یہ اللہ کی تقسیم ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا اگر ہم صحابہ کرام کے دور میں ہوتے تو ہم ابو بکر بن جاتے ہم علی بن ابی طالب بن جاتے اور صحابہ ہمارے دور میں ہوتے تو ہمارے جیسے ہوتے یہ ایسی بات نہیں ہے یہ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نے چنتے اگر اللہ ہم میں سے کسی کو نبی چن لیتے یہ ساری چیزیں اللہ کے فیصلے علل ٹپ نہیں ہیں یہ اللہ کے ہر فیصلے کے بیچے علم اور حکمت اور اللہ کا عدل اور اللہ کا انصاف اور بہت ساری چیزیں کار فرما ہوتی ہیں اللہ اعلم حیثو یجعلو رسالت اللہ زیادہ جانتا ہے کس کو رسول بنائے اللہ زیادہ جانتا ہے کس کو صحابی بنائے اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو اللہ بعد کے زمانے میں بھیجے تو اللہ کے فیصلے ہیں اللہ کے فیصلوں پر ہمیں اس قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیں گے کفار کے بارے میں بھی بات کروں گا کہ کفار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوں یا بات کے دور میں ہوں تو اللہ کی اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں تو اصل میں بات لمبی ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے ورنہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہے حضرت حضیفہ کا چلیں کہ ابھی موقع ملے تو آپ کو حضرت حضیفہ کا جہاں تفصیلی واقعہ سناوں گا حضرت حضیفہ نے جس شخص نے کہا تھا نا تابعین میں سے کاش کے ہم بھی آپ کے دور میں ہوتے تو حضرت حضیفہ نے انہیں ایک واقعہ سنایا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آسان نہیں تھا بہت مشکل تھا پھر انہیں نے واقعہ سنایا اس تابعی کو کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حکم دیا کہ کون مجھے دشمن کی خبر لاکر دے گا تو حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی بھی کھڑا نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا کون مجھے دشمن کی خبر لاکر دے گا اس کے لئے یہ فضیلت ہے یہ فضیلت ہے ایک صحابی بھی کھڑا نہیں ہوا تیسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون مجھے دشمن کی خبر لاکر دے گا جیسوسی کر کے کسی جنگ کا واقعہ ہے تو تیسری مرتبہ بھی کھڑا نہیں ہوا تو حضرت حضیفہ نے فرمایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نومینیٹ کیا اور آپ نے فرمایا کہ اے حضیفہ جاؤ تم جا کر دشمن کی خبر لاؤ حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ اب نبی کا حکم تھا مجھے جانا تھا میں گیا لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ کتنا مشکل دور تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی کے دور میں ہوتا تو میں یہ کرتا میں یہ کرتا حضرت حضرت حضیفہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں تم کس صف میں ہوتے تو انسان کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے درنا چاہیے اور انسان کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے وہ حدیث یہ ہے کہ ایک زمانہ کی بات ہے کہ ایک زمانہ ہوگا جو بندہ اس میں دین پر قائم ہوگا تو اسے پچاس لوگوں کے برابر عجر ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ پچاس لوگوں سے مراد اس دور کے پچاس لوگ ہیں کہ ہم ہمارے پچاس لوگوں کے برابر عجر تو آپ نے فرمایا تم میں سے پچاس لوگوں کے برابر عجر میں انشاءاللہ آپ کا گروپ ہے ورسائب کا اس میں یہ حدیث حوالے کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ اس کو تفصیل سے پڑھئے گا انشاءاللہ تو کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو ہمیں حاصل ہیں کچھ فضیلتیں صحابہ کرام کو حاصل ہیں اور بحصیت مجموعی صحابہ افضل ہیں پوری امت سے اصل میں یہ قرآن کی آئیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی بدووں کی کچھ ایسے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں کچھ ایسے عداب ہوتے ہیں اللہ نے ان میں سے رسول نہیں بنائے یہ بھی اللہ کی حکمت ہے اللہ نے عورتوں میں سے رسول نہیں بنائے اب آپ کہیں گے کہ لوگوں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں اللہ کو عورتوں میں سے بھی رسول بنانا چاہیے تھا اللہ نے ان چیزوں کو کچھ دوسرے طریقوں سے کور کیا اللہ نے نبی کی بیویاں زیادہ بنا دی کہ عورتیں نبی کی بیویوں سے اپنا دین سیکھ لیں اور اللہ نے نبی کے صحابہ بدو بنا دیئے لیکن بدووں کے کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ نے کبھی کسی بدو کو نبی نہیں بنایا مزید اللہ کی اپنے حکمتیں ہیں اللہ کے اپنے فیصلے ہیں ہم اللہ کے فیصلوں پر اطراز نہیں کر سکتے صرف سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ٹائم کافی اوپر ہوگی آج کے لئے بس کرتے ہیں سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یسیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین